لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یوم الدین کے متعلق قرآنی استلاحات یوم الدین اس سے مراد یوم قیامت یا قیامت کا دن روز جزا کا دن اس دن کوئی شخص بھی اپنے نیک و بد عمال پر جزا و سزا کے بغیر نہیں رہے گا ہاں جنت میں جہاں تک داخلے کا تعلق ہے تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت سے لوگ داخل ہوں گے تو یوم الدین جزا اور انصاف کا دن جیسا کہ سورة الانفطار میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تو قرآن میں یوم الدین جہاں جہاں آتا ہے ان میں سے چند ایک آیتیں ہم یہاں پہ جمع کریں گے تو سورة الانفطار میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تو آپ کو کیا معلوم وہ انصاف کا دن کیا ہے اسی طرح یوم القیامہ یہ ایک اور نام ہے یوم الدین کا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ یہ سورة بقرہ کی آیت ہے ایک سو تیرہ پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک نام یوم الدین کا یوم الحشر بھی ہے یعنی کہ گھیرے جانے کا دن وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِنْ زُرْقَاءَ اور اس دن ہم مجرموں کو یوں گھیر لائیں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں نیلگوں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث ہوں گے پھر اس کا ایک نام یوم البعث بھی ہے سورہ روم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا كِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور یہ قیامت کا دن ہے جی اٹھنے کا دن ہے اور البتہ تم کو اس کا یقین نہ تھا پھر سورة التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع یوم جمع جمع ہونے کا دن جس دن وہ تم کو جمع ہونے یعنی قیامت کے دن اکھٹھا کرے گا پھر چھتا نام یوم الحساب سورہ المؤمن میں اِنِّي عُسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ جو حساب کے میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہ رکھے اسی طرح اس کا ایک نام الْيَوْمُ الْآخِرِ بھی آخرت کا دن سورة البقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگ میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے وَمِن نہیں ہے اسی طرح اس کا ایک نام یوم العظیم بھی ہے سورة الانعام میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قُلْ اِنِّي أَخَافُ إِنَّا صَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یوم عظیم یعنی کہ بڑا دن آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو عذاب کے بڑے دن سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے پھر اس کا ایک نام یوم علیم بھی ہے یہ سورہ حود میں آتا ہے کہ اللہ تعبدو إلا اللہ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ یعنی کہ دردناک دن اسی طرح اس کا ایک نام یوم عصیب بھی ہے سختی کا دن یہ سورة الہود میں آتی ہے سیع بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب اسی طرح اس کا ایک نام یوم محید بھی ہے یہ بھی سورة الہود میں آتی ہے اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط یوم محید یعنی کہ احاطہ کرنے والا دن اسی طرح اس کا ایک نام یوم المجموع بھی ہے یعنی سب کے جمع کیے جانے کا دن یہ بھی سورة الہود کی آیت ہے ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَهُ النَّاس اسی طرح اس کا ایک نام یوم مشہود بھی ہے حاضری کا دن وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُود سورہ حود کی آیت ہے یہ بھی اسی طرح سورہ ابراہیم میں اس کا ایک اور نام آتا ہے یوم العذاب وَاَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعْذَابَ تو یہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے پھر سورة الحجر میں اس کا نام آتا ہے یوم الوقت المعلوم معین وقت کا دن إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ المعلوم اسی طرح اس کا نام ہے یوم الحسرة حسرت کا دن سورہ مریم میں آتا ہے یہ سورہ مریم میں اس کا نام پھر سورہ تاہا میں اس کا ایک نام آتا ہے یوم السور سور پھونکے جانے والے سور پھونکے جانے کا دن پھر اس کا ایک نام آتا ہے یوم العقیم کفار کے لیے بے برکت دن یوم عقیم یعنی یوم عقیم کفار کے لیے بے برکت والا دن یہ سورہ حج میں آتا ہے پھر اس کا ایک نام یوم معلوم بھی ہے تو یہ سورة الواقعہ میں اسی طرح اس کا ایک نام یوم السعہ بھی ہے قیامت کی گھڑی کا دن یہ سورة الروم میں آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اسی طرح اس کا ایک نام یوم الفتح بھی ہے فیصلے کا دن سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَدْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ یوم الفتح فیصلے کا دن اسی طرح یوم الفصل یہ بھی فیصلے کا دن کے معنی میں آتا ہے سورہ السفات میں هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اسی طرح یوم الطلاق تیسے تویسے نہیں وہ طلاق ہے یہ طلاق ہے تیسے ملاقات کا دن يُلْقِ الرُوحَ من امرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ بِن عِبَادِهِ لِيُنظِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ سورہ المؤمن کی آیت ہے اسی طرح اس کا ایک نام يَوْمِن يَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد جس دن پقارا جائے گا اللہ اکبر اسی طرح اس کا ایک نام ہے سخت گرفت کا دن یعنی يَوْمَ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ سورہ دخان کی آئے سخت گرفت والا دن سخت پقڑ والا دن اسی طرح اس کا ایک نام ہے یوم الوعید وعید کا دن وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اور جب سور فنکا جائے گا یہی وعید کا دن ہوگا سورہ قاف میں آتا ہے پھر اس کا ایک نام ایک اور سلام سورہ قاف میں آتا ہے یوم الخروج خروج کا دن ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ اسی طرح اس کا ایک نام آتا ہے يَوْمُ الْعَسْر عین سیک نیچے زیر ہے رے کے اوپر پیش ہے عَسِرُن ویسی آیا چونکہ اینڈ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم جزم لگائیں گے تو عَسْر تو سورة القمر میں آتا ہے مَحْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِيَ قُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ الْعَسْر تو یہ سخت دن يوم عَسْر اب نے جیسے سورة الانشرح میں پڑھا ہے اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ عُسْر سے عَسْر سخت اسی طرح اس کا ایک اور نام آتا ہے يَوْمُ الْتَغَابُن ہار جیت کا دن ذَلِكَ يَوْمُ الْتَغَابُن یہ سورة تغابن میں آتا ہے اسی طرح اس کا ایک نام ہے يوم عَسِير یوم عَسِر اور يوم عَسِير يوم عَسِير بھی وہی سی معنوم ہیں جس میں يوم عَسِر ہے فرق یہ ہے عَسِر کا مطلب ہوتا ہے سخت اس میں سین کے ساتھ عَسِر ہے سواد والا عَسِر نہیں ہے سین والا عَسِر ہے عَسِر سین کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سخت دن اور عَسِير کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی سخت دن یہ اس کے اندر مبالغہ ہے سختی میں مبالغہ ہے فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِير یہ سورة المدسر کی آیت ہے اسی طرح اس کا ایک نام سورة النبعہ میں بھی آتا ہے الْيَوْمُ الْحَقُّ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَأْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا آبَابَ تو یعنی اس حق و صداقت کا دن اسی طرح اس کا ایک نام آتا ہے يَوْمُ الْمَوْعُودِ یہ سورة البروج میں آتا ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ یعنی وعدے کا دن تو یہ تمام نام جو ہیں یہ قرآن ہی میں آتے ہیں اور اس کو ہم نے یہاں پہ آپ کے لئے جمع کیا ہے تو جن جن سورتوں میں علام آتے ہیں ان کے ساتھ تو یعنی دین کے متعلق جو قرآنی اسطلاحات ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہم نے جمع کیے کوئی بتیس کے قریب تھرٹی ٹو اسطلاحات ہیں انشاءاللہ تعالی پھر ابھی ہم لفظ الدین کے معنی اور اطلاق دیکھتے ہیں یہ جو دین ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت ایک معنی تو ہوتا ہے اطاعت جیسا کہ سورة النساء میں آتا ہے وَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنی اطاعت اور بندگی اللہ کیلئے خالص کر لیا اسی طرح وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اور وہ سچے دین کی اطاعت نہیں کرتے یہ سورة توبہ میں آتا ہے اچھا اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دین بمانے ملت اور شریعت یعنی اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دین یعنی ملت و شریعت تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے اسی طرح سورة عالی عمران میں ایک اور جگہ آتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ اللَّهِ تو جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین ملت اور شریعت کی تلاش کرتا ہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اچھا دین کا ایک معنی راستہ بھی ہوتا ہے سورة الكافرون میں آتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ تمہارا راستہ لگ ہمارا راستہ لگ اچھا دین بمانی قانون بھی ہے سورة یوسف میں مَا کَانَ لِيَ اَخُزَا خَهُ فِي دِينِ الْمَلِكُ وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے بادشاہ کے قانون کے مطابق کون یوسف علیہ السلام بن یامین کو رکھ نہیں سکتے تھے اچھا دین کا ایک معنی جزا اور انصاف بھی ہے سورة نور میں آتا ہے يَوْمَ اِذِن يُوَفِّيهِمُن يَوْمَ اِذِن يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحق تو اس دن اللہ انہیں ان کے عامال کی پوری پوری جزا جس کے وہ صحیح حق دار ہیں لے گا تو جزا اور انصاف یہ بھی دین کا مطلب ہے اسی طرح ایک اور سورة الانفطار میں بھی آتا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا اور انصاف کا دن کیا ہے یہ سورة انفطار کی آیاء نمبر سیونٹین ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا اور انصاف کا دن کیا ہے تو لفظ دین کے تمام مطالب اور معانی کو یقجہ کیا جائے تو اس کا ایک جامع مفہوم بنتا ہے کہ گویا دین اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا وہ ذابطہ حیات ہے اور راہ عمل ہے جو خالصتاً اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر مشتمل ہے اس کی تعلیمات مشیعت الہی اور قانون الہی کا ایسا نمونہ ہے جن میں عدل اور انصاف کا ایسا حسین نظام ہے کہ کسی سے ظلم اور نائنصافی اور حق تلفی کا اس میں شائع بھی نہیں اچھا یوم جزا کی حقیقت کے بارے میں قرآن حکیم جو ہے اس پر سے بھی پردے اٹھاتا ہے سورہ البقرہ کی آیت ہے ارے تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے فہیاکم اس نے تمہیں حیات دی ثم یمیتکم پھر مر جاؤگے مار دیے جاؤگے ثم یحیقم پھر وہی اٹھائے گا تمہیں ثم یلیہ ترجان اسی کے درستہ تمہیں لوڑ کر جانا ہے تو اس آئے مبارکہ میں جو نقاط آتے ہیں کہ کن تم امواتم تم مردہ تھے مردہ ہونے کا بظاہر یہ مفہوم ہے کہ کوئی چیز موجود ہو کر مر جائے مگر اس مقام پر انسانی زندگی کے عالم وجود یعنی ایکزسٹنس میں آنے سے پہلے کی حالت کو تشبیحاں موت سے قرار دیا گیا ہے فہیاکم پھر زندہ کیا تمہیں پیدا ہوئے تم پروسس سے گزرے زندگی میں آگئے ایکزسٹنس میں آگئے پھر عالم شہادت سے نکال دیا گئے عالم برزخ میں بھیج دیا گئے پھر عالم برزخ سے اٹھا کے آخرت میں پھر ایک دفعہ زندہ کیے جاؤ گے یعنی اس دوسری زندگی کے بعد انسان کو پھر دربار خدا میں ہی لوٹ کر جانا ہے تو اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے کہ ایک موت تو ایکزسٹنس سے پہلے ہے اور ایک موت ایکزسٹنس کے بعد ہے ایک زندگی دوسری موت سے پہلے ہے اور ایک زندگی دوسری موت کے بعد ہے ثمہ الہی ترجعون اسی کی طرف سے تم لوٹائے جاؤ گے اچھا قرآن کریم میں ابتدان دو موتوں کا ذکر کرتا ہے ان میں سے ایک تو انسان کے سفر زندگی شروع کرنے سے پہلے کی حالت ہے جب وہ یہاں ایکزسٹ نہیں کرتا تھا اور ایک موت کا ذکر ہے یہاں سے جانے کی اسی طرح دو زندگیوں کا ذکر ہے ایمان بالاخرہ اور اس کے ارکان بھی دیکھ لیتے ہیں اس زمن میں چونکہ بات آ رہی ہے اچھا ایک کونسپٹ ہے بعثہ بعد الموت مرنے کے بعد پھر وقت آنے پر تمام انسانوں کو نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے تو ایک تو یہ ہے ایمان بالاخرہ ہے جو تین ارکان ہے اس کے بیسکلی تو بعثہ بعد الموت ایک اس کا رکن ہے دوسرا ایک اور رکن ہے اس کا شعور عینیت یعنی قیامت کے دن اٹھنے کے بعد ہر شخص کو اس بات کا کامل شعور ہوگا کہ میں وہی شخص ہوں جو دنیاوی زندگی میں فلا اچھا یا برائی کا مرتقب ہوا تھا بالکل شعور کے ساتھ اٹھے گا اچھا وہ اس کو مانے گا نہیں اور بات ہے تو پھر گوا پیش کیا جائیں گے اس پر اچھا اسی طرح ایک اور رکن ہے اس کا جواب دہی اور جرم و سزا یعنی انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا اس کے لیے وہ جواب دے ہوگا اسے اسی کے مطابق جرم و سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا یہ ایمان بالاخرہ کا تیسرا رکن ہے تو بعثہ بعد الموت قرآن سے بھی استدلال ہوتا ہے سورة المجادلہ کی آیت ہے کہ جزن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ مریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدہ تو آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہے خواب و فرشتیں ہوں جن ہوں انسوں واللہ کے حضور آئیں گے بے شک اس اللہ نے انہیں اپنے علم کے ہاتھے میں لے لیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے پھر سورة الحج میں آ جائیں اے لوگوں اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کسی شک میں ہوں تو اپنی تخلیق پر ذرا غور تو کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیا ابتداء مٹی سے کی ہے پھر اٹھا کھڑا کریں گے مٹی میں تم چلے جاتے ہو پھر اٹھا کھڑا کریں گے نہ بھی جاؤ ریزے ریزے ہو کے فضاؤں میں بکھیر بھی دیے جاؤ تو اٹھا کے کھڑا کریں گے تو شعور عینیت شعور عینیت یعنی کہ اٹھے گا تو سب پتا ہوگا اس کو کہ کیا کر کے آیا ہوں سورہ مجادلہ کی آیت ہے ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَا الْقِيَامَةِ پھر وہ قیامت کے دن ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو بلکل ان کو ساری باتیں بتا ہوں گی اچھا پھر سورہ یونس میں آ جائے ہنالی کا تبلو کل نفس ما اسلفت اس دہشتناک مقام پر ہر شخص ان عمال کی حقیقت کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے سورہ علی عمران میں آ جائیں یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُو جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی تو اس دن ہر شخص کی عینیت کی شعور کا عالم یہ ہوگا جس کو سورہ نور بیان کرتی ہے یَوْمَ تَشْحَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتْهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس دن خود ان کی زبانے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ایک اور مقام پر اللہ عز و جل اس کو یوں بیان کرتے ہیں بڑی ایسی آیت ہے کہ بندے کے رونگ ٹے کھڑے ہو جائے ایسی آیت ہے اس کو غور کریں اس آیت پہ حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان پر ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے عامال کے مطالق گواہی دیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ ہائے ہائے وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے جلد گواہی دے گی بندے کی جلد گواہی دے گی اس نے یہ کیا تھا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وہ اپنی جلدوں سے مقاتب ہوں گے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ارے تمہیں کیا پڑا تھا تم نے ہم پر گواہی کیوں دی اب بھکتو تم بھی عذاب تمہارا کیا خیال ہے صرف میں بھکتوں گا تم بھی تو بھکت ہوگی تو جلد کہے گی اور سارے آزاں کہیں گے قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي يَنْتَقَ كُلَّ شَيْئِ ہمیں تو ہمارے رب نے زبان دی تھی تو ہم نے کلام کیا تم نے کیوں جھٹلائے گا تم جھٹلاتے نہ تو ہماری گواہیاں تم پر پیش نہ ہوتی وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِي مَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ تو پچھلی والی آیت حامیم سجدہ کی اب جو آیت ہے وہ سورة العراف کی ہے اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود یہ گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے آمین اچھا جزا و سزا اور اس پہ بھی قرآنی استدلال آتا ہے جو تیسرا رکن ہے کہ سورہ عالی عمران میں وَإِنَّمَا تُوَفُونَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تمہیں قیامت کے دن اپنی زندگی کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا مزید سورہ عالی عمران میں آتا ہے ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ بَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہر شخص کو اس کی عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس عمر کی وضاحت پھر یوں بھی آئی ہے سورة الانبیاء میں وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اگر کسی کا عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہے تو یہ جزا و سزا کا معاملہ بالکل واضح طور پر اللہ عز و جل نے یہاں پر اپنے بندوں کے آگے رکھ دیا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہ اور جو لوگ اس زمانے میں باتیں کرتے تھے مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے ہڈیاں ریزہ ریزہ اثر انہوں کیسا پیدا ہوں گے جیسا سورہ بن اسرائیل میں آتے ہیں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں وَقَالُوا اَعِذَا كُنَّا عِضَامًا وَعُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے آجیب سی بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بڑے پریشان ہو گئے نا اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيد سورہ قاف میں آتا ہے جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک دوسرے مقام پر ان کی ذہنی کیفیت کو اللہ تعالی نے سورہ سجدہ میں بیان کیا وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد اور انہوں نے کہا جہا ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نائسے رجل پیدا کیے جائیں گے لیکن یہ ہندو کہتے ہیں ہماری تو راک بکھیر دی ہم نے ہماری راک بکھیر دی اب راک ہو گئی تو پھر اب مٹی میں تو ہم ہے ہی نہیں ارے تو مٹی میں نہ ہو تو اس کا بھی جواب ہے اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ارے ہم جب گم ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے تو انتار اس حوالات کا جواب اللہ تعالی دیتا ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا کیا خیال ہے تمہارا دوبارہ نہیں بنا سکتا تم کو تمہیں ایک چیز بنا لیتے ہو تو دوبارہ نہیں بنا پاتے وہ تو خالق ہے تو وہ تو خالق ہے وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرْ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیاوی زندگی ہی کا سامنا ہے کسی اور کا نئے ایسے لوگ آج بھی بائے جاتے ہیں اور ہم اس میں مرتے بھی ہوں جیتے بھی ہوں ہماری موت کا باعث بھی صرف وقت اور زمانے کا طبعی نظام ہے مرنے کے بعد نہیں اٹھیں سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگ ان کا اس زمانے کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے آج کے بھی کرتے ہیں ایک اور مقام پر ان کا قول آتا ہے سورہ دقان میں اِنْ هِيَا إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُو بِي مُنشَرِينَ ہم کو تو بس پہلی باری مرنا ہے ایک زمان مرنا ہے پھر نہیں دوبارہ جی اٹھتے ہوں تو ان تمام تھوڑ پروسسز کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے ایک جواب میں ساروں کو نمٹ دی کیا خیال ہے تمہارا جس نے تمہیں پہلے بنایا تھا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا تو ان کے سوال پہ سوالیہ جواب ہے کیا خیال ہے تمہارا تو قبر ہے عالم برزق ہے پھر اٹھنا ہے چاہے کسی کیفیت میں انسان اس دنیا سے گیا ہو عالم برزق کے تو ہے ہی نرالی دنیا ہماری والی دنیا نہیں ہے وہ وہ ایک الگ دنیا ہے اللہ عز و جل اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا پس وہ تم کو اچھی طرح آگاہ کر دے گا کہ تم کیا کام کرتے رہے ہو جب وہاں جائیں گے عامال نامیں تھمائے جائیں گے تو پھر ہر چیز واضح ہو جائے گی اور اسی جسم سے اٹھائے جائیں گے اِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ اگر تمہیں مرنے کے بعد یہ اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں مٹی سے بنایا تھا سورہ حج کی آیت ہے پھر بنائیں گے سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے کہا بھی کیا سمجھتے ہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندگی بخشی دی اسی طرح سورہ بنائی بنی اسرائیل میں بھی اللہ عز و جل اسی بات کو بیان فرماتے ہیں پھر وہ اس حال میں کہیں گے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا فرما دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا وہی زندہ کرے گا فَسَيَقُولُنَا مَنْ يُعِدُنَا کون اٹھائے گا ہمیں قُلِ اللَّذِ فَطَرَكُمْ اولَ مَرَّ جس نے پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی اٹھائے گا اور کون اٹھائے گا تو انسانی زندگی میں پیش آنے والے کئی مراحل ہیں اس لئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ سِیرُو فِي الْأَرْضِ جاؤ زمین کی شیر کرو فَانظرُوا كَيْفَ بَدَعَ الْخَلْقِ اور دیکھو کہ اللہ تعالی نے کس طرح آفرین اس کی ابتدا کی ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُن نَشْأَتَ الْآخِرَةِ پھر وہی اللہ چیزوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا یقیناً اللہ ہر شئے پر قادر ہے سورہ انقبود میں اللہ تعالی نے فرمایا پھر سورہ آل عمران میں فرمایا تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے پھر سورة القیامہ میں بات فرماتے ہیں اللہ تعالی جس خدا نے تمہیں ان مراہد سے گزارا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ کھڑا کرے سورہ آسین میں فرما اَوَا لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِنَ عَلَيْا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ ارے بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اسی طرح سورہ آسین میں آتا ہے وَآَيَتُ اللَّهُمُ الَّرْضُ الْمَيْتَةُ وَحْيَئِنَا هَا وَآَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنْ فَمِنْهُ يَا قُلُونَ اور ان کے لیے ایک دلیل تو مردہ زمین کی ہے جس کو ہم نے زندگی بخشی اور اس میں سے غلہ نکالا پسیسی سے لوگ کھاتے ہیں بھئی تمہارے سامنے کتنی واضح مثال ہیں ایک زمین بنجر ہو جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر میں برست آئے اور زندگی آ جاتی ہے تم دیکھتے نہیں ہو فانظر دیکھو تو صحیح اِلَا آثَرِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ كَيْوَيُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ جب زمین مر جاتی ہے تو کیسے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے نا اس طرح تمہیں بھی اٹھائے گا ختم ہونے کے بعد اٹھائے گا پھر حاضر کرے گا پھر سوال جواب ہوں گے اصل میں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر غور کر کے پھر وہی ایک ہی بات کرتے ہیں جو پہلے درس میں بھی آپ سے میں نے بیان کی تھی ربنا ما خلقتہذا باطلا پاک پروردگار یہ سارا کچھ ایسی بے مقصد نہیں بنایا آپ نے ہر چیز کا ایک مقصد ہے وَالشَمْسُ تَجْلِلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ اس کا مقصد ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُمَا نَازِلَا اس کا ایک مقصد ہے اسی طرح سورج کا ایک مقصد ہے چاند کا ایک مقصد ہے لیل و نہار کا ایک مقصد ہے رات دن کا مقصد ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ آسمان اور زمین جو میرے رب نے بنایا ان کا ایک مقصد ہے اَنزَلَ مِنَ السَّمَا اِمَانَا اور آسمان سے پانی برسائے اس کا ایک مقصد ہے فَاخْرَجَا بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ پھر نکالے اس نے زمین سے پھل رزق بنایا تمہارے لئے وَسَخْخَرَ لَكُمُ الْفُلْقُ اور تمہیں کشتیاں دیں کشتیوں کی مثال ہے ویسے آپ گاڑیاں لے لیں ہوائی جاز لے لیں بڑے بڑے شپ لے لیں ہمارے لئے تسخیر کیا اللہ نے ہمیں عقل دی کہ ہمیں انہیں چیزیں بنائی ہیں تاکہ ان مختلف جگہوں پہ جا سکے ٹرین ہے گاڑی ہے ہوائی جاز ہے سیٹلائٹس ہیں شٹلز ہیں یہ سب مختلف چیزیں ہیں سفر کرتے ہیں نا من میں وَسَخْخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَبْرُ اور اس نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کچھ تمہارے تابع کر دیا سورة الجاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندوں اے اولاد آدم اے احساب الانسانو اے یترکا صدا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس رب نے سب کچھ تمہیں دیا ہے تاکہ تم تکمیل پر کمال پر پہنچو وہی تو ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے اے بنی نوع انسان تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور تم اس کو استعمال بھی کرتے ہو فَكَيْفَ اِذَا جَمْعَنَا هُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِیَتْ كُلْ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سو کیا حل ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے اور جس جان نے جو کچھ بھی عامال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا سورہ زاریات میں آتا ہے فَوَا رَبِّ السَّمَائِ وَالْلَرْدِ پس قسم آسمان و زمین کے بروردگار کی کہ یہ بات اَنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ کہ یہ بات یعنی آخرت کا آنا حق ہے جیسے تم بات چیت کرتے ہو تو یہ سارا کت ایک مقافات عمل ہے ایک مقافات عمل ہے ایک ایک ایکشن ہے اس کا ایک ریاکشن ہے جو کروگے اس کو پاؤگے تو عقیدہ آخرت ہے کہ ایک دن اپنے رب کے آگے جانا ہے اور پھر اس کے آگے اپنے کیے کا جواب دینا ہے بس اس بات کو اگر اپنے پلو سے انسان باندھ لے تو پھر گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن باندھے زوسینہ اور جس جان نے جو کچھ بھی عمال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم کسی پہ نہیں کیا جائے گا اور وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرماؤں کیونکہ وہی تو ہے جسے اللہ اس دن کامیابی دیں گے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی قلب سلیم عطا کرے بے شک اس نے زندگی اور موت خلق الموت والحیات اس نے بنائی ہے موت اور زندگی تاکہ وہ جانچے وہ دیکھے آزمائش کرے تمہاری کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آیا ہے وہ تو سب جانتا ہے لیکن اس نے عدالت لگانی ہے کیونکہ عدالتی نظام اس نے ہمیں یہاں دیا ہے تاکہ بات واضح ہو ظلم نہ ہو کیس پیش ہو گواہ ہو اللہ تعالی یہ نوبت ہی نہ آئے بس عمال نہ میں ملیں اور بس جنت کا پروانہ اللہ اکبر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقو اللہ حق تقاتی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے تقوی کرو جیسے اس سے تقوی کرنے کا حق ہے فکیف تتقونا ان کفرتم یومن یجعلو الولدان الشیبا اللہ اکبر پھر تم کیسے صاحب تقوی ہو سکتے ہو اگر اس دن کا اللہ اکبر اس دن تو جوان کو بڑا کر دے گا اور یہ ہو کر رہے گا یہ وعدہ ہے یہ وعدہ ہے میرے رب کا اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں بس یقین ایک کامل عقیدہ ٹھیک رکھو یقین مضبوط رکھو اپنے رب سے امید رکھو وہی تو معاف کرنے والا ہے کہ من عمل صالحا فلنفس جو نیک عمل کرے گا اپنے لئے کرے گا اور جو گناہ کمائے گا اپنے لئے کمائے گا اور تمہارا رب انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے جو چلے گئے انہیں معاف کر دے جو ہیں انہیں معاف کر دے اور جو آئیں گے انہیں معاف کر دے میرا رب بڑا کریم ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ایا کن عبدو و ایا کن استعین کے متعلق جو چند باتیں رہ گئیں تھیں انہیں جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں